مانپور پیپریہ کی گوشالہ بن چکی ہے گائیوں کے لیے موت شالہ پاس میں رہنے والے لوگوں سے جانکاری ملی ہے کہ بیتے اس اگست مہینے میں مانپور پیپریہ کی گوشالہ میں لگ بھگ آٹھ سے نو گائے بھکمری سے مر چکی ہیں اس گوشالہ میں آپ کب سے کام کر رہے ہیں کم سے کم پانچ مینہ ہو گئی یہ گوشالہ جو یہاں پر ہے یہ کتنے سامنے پہلے بنائی گئی تھی یہاں سال پر ہو گیا ہے پورا اور ڈیڑھ سال پہلے پانچ مینہ چلتا رہا ہے وہ ترپال میں پھر یہاں بینڈک بنوائی جو آنڈی آئی جو بینڈک گوڑ گئی یہ جو بیلڈنگ بنی ہے یہ والی یہ گوشالہ کے لیے بنائی گئی تھی اچھا اس گوشالہ کے اندر کبھی گائے بغیرہ یہ باندھی گئی یہاں پہ رکھی گئی گائے نہیں وہ کھوٹا کھالی لگائے اور گائے نہیں یہ کوتھو باندھی ملکل یہ گوشالہ جو ہے نرمان ہوتے ہی سمیں جب گر گیا تھا ایک دن بھی یہ چلا نہیں ہے ابھی تک نہیں چلا نہیں پایا نہیں چلا اچھا یہاں پر سمر سہ بھیل پانی لائٹ کی بیوستہ کیسے کیا ہے کوئی نہیں سمر سہ بھیل لگایا گیا تھا لگایا تھا وہ چلا ایک دن بھی نہیں چلا لائٹ کی وستہ گائے کے لئے کیسے یہ گائے کوئی نہیں ہے یہ مانپور پپریہ کا گوشالہ ہے اور یہ گوشالہ جس کا نرمان ہو ہی رہا تھا اسی دوران آندھی یا کسی دکت کی بجے سے یہ گوشالہ کی ٹین جو بھی چھت پڑی ہوئی تھی وہ گر گئی اور اس گوشالہ کی یہ مچان ہے جس میں ایک دن کے لئے بھی بھوسا یا چارہ اس میں نہیں ڈالا گیا اور ایک دن بھی اس گوشالہ میں جانبر گائے جو ہیں نہیں باندھی گئیں اور لائٹ بغیرہ کی بیوستہ تو نہ کے برابر ہے ہی نہیں سمر سیبل یا ان کئی چیزیں یہاں پر لگائے گئیں جو گوشالہ میں ہوتی ہیں ان کا کسی بھی پرکار سے کوئی استعمال نہیں ہو پایا ہے اور وہ ساری چیزیں یہاں سے گائے پاس کے چھت کے لوگ موجود ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں بھائی یہاں پر جو اور جو گائے بغیرہ آبارہ جو گھوم رہی ہیں سڑکوں پر اگر ان گاؤں کو اگر آپ لوگ یہاں گوشالہ میں لے کر آتے ہیں کیا ان گائے کو یہاں پر رکھا جاتا ہے نہیں سر لاتے ہیں بھگا دیتے ہیں کہتے ہیں ان کو باننے کے لیے آٹر ہی نہیں ہے 35 سلوے ہمارے گاؤں کے 44 عدی گھوم رہے بڑے رات میں ہم لوگ 12 بجے تک رکھاتے ہیں خیتوں کی بڑی دکھت آ رہی ہے دکھت آ رہی تار لگائیں سر تب بھی نہیں مال رہے ہیں دن میں بھی رکھاتے ہیں رات میں بھی رکھانا پڑتا ہے مجھے اور گائے بننے سے پہلے ہی آنڈی میں ڈھے گیا جائے اور ترپال پہ گائے بننی ہے اور کریم 6-7 گائے مر گئی ہیں اچھا جو گائے مر جاتی ہیں ان کا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جو سر وہاں پر پھکوا دیتے ہیں گڑباتے بھی نہیں مری ہوئی گائے کو کھولے آم نالے میں پھیک رہے ہیں گوشالہ کے کارکرطہ لوگ چونکہ گائے بن رہی ہے کتے و چیلکوں کا نیوالا ہم نے دس یا تر پہ اپلین فرکایا تھا آنڈی فانوں کے بارے میں آنڈی ان لوگ نے کیا کیا ہم پہ 10-7 نمبر پہ کال کی کوئی ادھکاری بندہ سے نہ کوئی ملنے آیا ہمیں نہ کسی نے کال کی ابھی تک آوارہ پسو یہاں پہ بہت گوم رہا ہے ہم لوگوں کو بہت دھکی کر رہا ہے یہاں ہمارے مانپور گاؤں میں گوشالہ بنا ہوا ہے کوئی اس میں جانور نہیں باندھا گیا اور کسی ادھکاری کے کسی پرکار سے نہ بیڈیو ساہب نے نہ چکریٹری ساہب نے نہ ہمارے روزکار سیوک ساہب نے کوئی بھی ہماری کوئی مدد نہیں کی ہم لوگ اتنا دھکی ہیں ہس سے زیادہ رپورٹ کی اور انہوں نے مہر لگا کے چائن کر کے باپیس بھیج دی کوئی بھی جانور مانپور گاؤں میں پایا نہیں گیا انہوں نے لکھ کے باپیس بھیج دی ایسی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اگر یہاں ویڈیو آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیس کو لائک جرور کریں